آٹومک سپیکٹروسکوپی کی تیسری تیکنیک آٹومک فلوریسنس سپیکٹروسکوپی ہے لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم سیمپل پرپیشن تیکنیک کو ڈسکس کر لیتے ہیں سیمپل بنانے کے بعد ہم آئی سی پی میں بھی انجیکٹ کرتے ہیں اور جب ہم نے استعمال کیا تھا فلیم آٹومک ابزارپشن سپیکٹرو فوٹومیٹر تو اس کے لیے بھی ہمیں سیمپلز کی ضرورت ہوتی ہے تو لیکوٹ سیمپلز بنائے کس طرح سے جاتے ہیں اسے ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے سیمپل پرپیشن تیکنیک تین طرح کی استعمال ہوتی ہیں ویٹ ڈائیجیشن سب سے کومنلی استعمال ہونے والی سب سے سستی تیکنیک ہے یعنی جس کے لیے صرف برننگ کے لیے آپ کو ایک ایک اپنٹ چاہیے اس کے بعد فرنس کو استعمال کریں ایشنگ کریں اور پھر آپ سلوشن بنائیں تو ایک مفل فرنس کی ضرورت ہوگی اور سب سے مہنگی تیکنیک اس ڈائیجیشن میں جسے مائکرو ویو ڈیزولوشن کہتے ہیں جس میں خاص مائکرو ویو استعمال ہوتے ہیں جن میں ٹیفلون کے ٹیوبز کے اندر اپنے سیمپل کو برن کرتے ہیں اور مائکرو ویو ڈائیجیشن کی جاتی ہے ویٹ ڈائیجیشن نوملی بیالوجیکل سیمپلز کے لیے ہم اس کو اپلائے کرتے ہیں جنہیں مختلف ایسٹ کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں سب سے کومن یوز ہونے والے ایسٹ تو نائٹرک ایسٹ ہے ضرورت ہے کہ ہم مختلف میٹل آئینز کو نائٹریٹ میں کنورٹ کر لیں اس لئے نائٹرک ایسٹ کے ساتھ ہم اس کو برن کرتے ہیں یا ہیٹ کرتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی مقدار ایڈ کرتے رہتے ہیں اور اس کی برننگ برننگ سے سارا سولوشن ایک دم ایوپریٹ نہ ہو جائے تو ہماری ضرورت ہوتی ہے کہ لانگ نیک فلاسک کو استعمال کیا جائے لانگ نیک فلاسک جو اس برننگ کے لئے استعمال ہوتی ہیں اس پر کوئی کنڈنسر تو نہیں لگا جاتا لیکن اس بہت تھوڑا سو سولوشن ہی اس کے وال سے کنڈنس ہو کر دوبارہ واپس اس میں گرتا رہتا ہے تو اسے ڈائجیشن کے لئے ہم ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ یعنی کم اس کم آدھ گھنٹہ اور ایک گھنٹہ تک اس کو ڈائجیشن کرتے ہیں نائٹرک ایسٹ کے ساتھ کچھ اور جیسے ہیڈیجن پر اکسائیڈ ہے یا پر کلورک ایسٹ ہیں ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے ڈائجیشن کو بہتر بنانے کے لئے ہم اس سارے فنومنوں کو ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں کلیر سولوشن حاصل ہو جائے میکسیمم ڈائجیشن ہو جائے اگر کچھ مٹیریل رہ جاتا ہے تو اس لیفٹ اوور کو فلٹر کر لیا جاتا ہے اور جو فلٹریٹ آتا ہے پھر اسے ہم انیلیسس کرتے ہیں یہ ڈائجیشن کے لئے ڈائجیشن دکھائے گئے ہیں سمپل فلیم پر بھی ایکٹیویٹی کی جاتی ہے لیکن یہ ڈائجیشن کے ایکپنٹ بھی استعمال کیا جاتے ہیں دوسری تیکنیک جسے ہم ڈرائی ایشن کہتے ہیں ہم ایک ویٹ سیمپل کو میکسیمم ایک یا دو گرام سیمپل کو لے کر ہم ایش کرواتے ہیں ایش یعنی برن کرنے کے بعد سمپل وائٹ ایش کریٹ کی جاتی برننگ کا فنومنہ وہاں پر زیادہ فیزبل رہے گا جہاں پر آگینک میٹر زیادہ ہے جیسے پلانٹ مٹیریل کو اگر آپ ڈائجیشن کروارے ہیں یا ہرپس کے اندر یا ویجیٹیبلز کے اندر ہم انیلیسس کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہم ویٹ سیمپل کو اس میں فل فرنس میں رکھتے ہیں اور نوملی پہلے ہنڈر تو ٹو ہنڈر ڈی سینڈی گریڈ تک اس کو برن کیا جاتا ہے اس کے بعد فائیو ہنڈر سے سکس ہنڈر ڈی سینڈی گریڈ تک اس ٹیمپلیٹر کو رائز کرتے ہیں فرنس کے اندر وینٹ بھی موجود ہوتا ہے جس سے جو دھوان نکل رہا ہے اس کاربن کی فارم میں یا کاربن ڈیکسائٹ کی فارم میں وہ اس میں سے نکل جاتا ہے ہیٹ کرنے کے بعد جب وائٹ ایش مل جائے تو اسے ہم نائٹرک ایسٹ کے ساتھ یا بعض کیسید میں سلفری ایسٹ کے ساتھ سلفیٹی ڈیش بنانے کے لیے یا نائٹریٹی ڈیش بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور سلوشن بننا اس صورت میں زیادہ آسان ہو جاتا ہے کیونکہ آگینک میٹر بن ہو گیا ہے اور اب صرف ہمارے پاس سالٹس ہی موجود ہیں آئینز موجود ہیں یا میٹل آئین موجود تھے تو ان کے نائٹریٹس اور سلفیٹ کنورٹ ہو جانے کے بعد ہمیں ایک کلیر سلوشن زیادہ آسانی سے مل جاتا ہے تیسرا طریقہ جسے مائکرو ویو ڈیجیشن کہتے ہیں یا مائکرو ویو ڈیزولوشن کہتے ہیں اس میں ہم اس قسم کے ڈیجیسٹرز کو استعمال کرتے ہیں یہ تمام کے تمام ٹیفلون ٹیوبز ہیں جسے یہاں دکھایا گیا ہے کہ ہائی مائکرو ویو ان کو ڈیجیسٹ کرنے کا کام کریں گی چونکہ اس میں بہت زیادہ ہیٹ پیڈیوس ہوگی اس لیے اس وینٹ ہونے کے بعد یہ تھماکی کے ساتھ پھٹ سکتا ہے یہ جیسے پریشر ککر ہے تو اس میں ہائی پریشر جنریٹ ہو جاتا ہے اس لیے ان کو بہت ٹائٹلی باؤنڈ کیا جاتا ہے ٹیفلون ٹیوبز کو اور یہ اس کے اندر پیک کر کے رکھی جاتی ہیں اوپر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹائٹ کرنے کے لیے جکس موجود ہیں تقریباً دو سو ڈیگر سینٹیگریٹ اور انکریسٹ پریشر کے ساتھ ہم اس کو برن کرتے ہیں کسی ایسٹ کے ساتھ اور فانلی ہمیں کلیر سولوشن ملتا ہے ڈیگیشن کے بعد عام طور پر بائلوجیکل مٹیریلز کو ڈیگیشٹ کرنے کے لیے اپنے ٹائم کو سیف کرنے کے لیے یا مٹیریل کو سیف کرنے کے لیے ہم اس تیکنیک کو استعمال کرتے ہیں مختلف تیکنیکز کون سی والی تیکنیک بہتر کام کرے گی یا کس ٹیمپریچر پر کتنا ٹائم دیا جائے ایکسٹریکشن کے لیے تو زیادہ بہتر ایکسٹریکشن ہوگی نائٹرک ایسٹ صرف کافی ہے یا نائٹرک ایسٹ کے ساتھ ہرڈجن پروکسائیڈ پر کلورک ایسٹ کی کیا مقدار چاہیے بعض اوقات ہمیں آپٹیمائزیشن سٹیڈیز کی ضرورت ہوتی ہیں ان مختلف فانکشنز کو آپٹیمائز کرنے کے لیے ہم سولوشن ایک سے زیادہ تیکنیک سے بنا کر اپلائی کرتے ہیں اور جس میں ہمیں بہتر ریزلٹس مل رہے ہوں پھر ہم اس کے ذریعے اپنے پرٹیکولر سیمپلز کو بنا جاتا ہے چونکہ میٹرکس مختلف ہے کبھی سوائل کے ساتھ کبھی پانی کے ساتھ اور نوملی ہم ہیر سامپل ہیں نیل سامپلز ہیں بالجیکل فلوڈز ہیں تو اس لیے ہم مختلف قسم کی تیکنیکز کو پہلے آپٹیمائز کرتے ہیں اس کے بعد استعمال کرتے ہیں عام طور پر بالجیکل سیمپلز کو ڈیجیسٹ کرنے کے لیے ویڈ ڈیجیشن کی تیکنیک زیادہ ریپورٹڈ ہے کومنلی استعمال ہوتی ہے اگر آگینک میٹر زیادہ ہو تو پھر ویڈ ڈیجیشن کی تیکنیک کو عام طور پر استعمال کر جاتا ہے اگر کسی میں سولیبلیٹی ہو سکتی ہے جیسے گلاس مٹیریل ایچ ایف ہیڈجن فلورائیڈ میں سولیبل ہو جاتا ہے تو ہم ایچ ایف کو استعمال کرتے ہیں گلاس کی ڈیجیشن کے لیے گلاس میں بھی میٹلز پائے جاتے ہیں جو ان میں کلر کا باعث بنتے ہیں اگر ہم میٹل پیسز کو یا اور کو ڈیجیسٹ کرنا چاہ رہے ہوں تو عام پر ایک وریجے کو استعمال کرتے ہیں یعنی نائٹرک ایسٹ اور ایچ سیل کے مکسر کو اور مایکرو ویو ڈیجیشن یوز کریں تو یہ تیکنیک ان تمام طریقوں کے ساتھ ہمارے ٹائم کو سیف کر سکتی ہے لیکن یہ کاؤسٹ میں ضرور اس کو بڑھا دے گی تو یہ مختلف طریقے تھے جن سے ہم سیمپل کو ڈیجیسٹ کر کے لیکوڈ فارم میں لے کر آتے ہیں